یہ بڑی انیویول بات ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہی نہ ہو اور نو سال ایک بہت خوبصورت تعلقات جو ہیں وہ آپ کے نب جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یاور علی صاحب آپ کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اور خاص طور پہ میری بار جس سے میرا تعلق ہے اور سارے آج آپ کی تعریف کر رہے ہیں سارے آپ کے بارے میں جس خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس سے بڑا عزاز کسی جج کے لیے کسی بار کے ممبر کے لیے بلکہ کسی انسان کے لیے ہو نہیں سکتا جہاں تک میرے ساتھ وابستہ تو قوات کی بات کی ہے سیکٹی صاحب نے ایک بات کا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ میں ایک انوار الحق تھا اور اب ہم دو انوار الحق ہیں مجھے بڑا میں اس سے اپنے اندر بڑی توانائی محسوس کرتا ہوں اس کی خاص وجہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پچھلے دس سال میں یا اس سے بھی پہلے کبھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو کہ بینچ کو باہر کے موجودہ صدر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے بطور جج تو یہ ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوگا آپ سب لوگوں کی جو فیلنگز ہیں آپ سب لوگوں کے جو کرنٹ ایشیوز ہیں میرا خیال ہے کہ انوار الحق پنو صاحب سے زیادہ شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا اور ایک بات کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اور میری ان کے ساتھ جو بہت پرانی رفاقت ہے اس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام ایشیوز کو ہم دونوں ڈسکس کر کے اور میکسیمم سطح پر ان کو ریزولف کرنی کی کوشش کریں گے کیس منجمنٹ پالیسی کے بارے میں جتنے آپ ناراض ہیں یا جتنے آپ کے ریزرویشنز ہیں وہ بہت کم ہیں ہماری زیادہ ہے ہم جدیز خود محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کیس منجمنٹ پالیسی جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی کہیں ایسا سکم ہے جس کو نکالنے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے چند دنوں میں ایسے بہت سے اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں کہ جن سے آپ کی یہ شقیات انشاءاللہ تعالی ضرور دور ہوں گی ہم تمام وہ لوگ وہ دکھی لوگ جن میں ساری زندگی چونکہ کرمینل سائٹ پر پیکٹس کی زیادہ تر مرڈر کیسز کیے تو مجھے یہ سن کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں جیل میں کہ کاش مجھے سزائے موت ہو جاتی تو میری اپیل کا فیصلہ ہو جاتا ہی کو لائف ایمپریزنمنٹ کی اپیلیں لائف سے کم ایمپریزنمنٹ کی اپیلیں پڑی ہوئی ہیں میں نے خود آپ لوگوں کی بحث سن کے بارہ سے چودہ سال کے بعد لوگوں کو یہاں سے بری کیا ہے کیس آف نو ایویڈنس میں بری کیا ہے بہت تکلیف والی بات ہے یہ نہیں ہے کہ ججز کو پتہ نہیں ہوتا یا احساس نہیں ہوتا لیکن یہ جس کو ہم منیجمنٹ پالیسی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس کو گراس روپ لیول سے دیکھنی کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی درخت کی صحت کا تیین کرنے کے لیے اس کی مٹی میں وہ فارٹ تلاش کیا جاتا ہے جو اس درخت کو متاثر کر رہا ہوتا ہے تینیوں اور پتوں کا کوئی فارٹ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی بنیاد میں جا کے دیکھنا ہے دیکھا جا رہا ہے آپ یقین کریں کہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں میں کھنوتر کھنوتر کے دیکھ رہا ہوں کہ فارٹ ہے کہاں پہ ابھی ہم دو تین ایسے کام کریں گے نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ ایک تو جو ڈوین بینچز میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے کہ جج سہبان آتے ہیں بیٹھتے ہیں ڈیٹس ہو جاتی ہیں دو جج سہبان چلے جاتے ہیں اب ہم کوشش کریں گے کہ ڈوین بینچ جو صبح کام شروع کریں وہ سارا دن بطول ڈوین بینچ کام کریں اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم چیز آپ کے سامنے ہے جو بہت اہم ایشو ہے جس پہ حسن نے توجہ نہیں کی یا اس کے یاد نیرا کہنے کا کہ آپ کے دس ہزار سے زیادہ مقدمات لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچز کے پاس بندل ہوئے پڑے فل بینچز نہیں بیٹھ پاتے اور اگر بیٹھتے ہیں تین جج سہبان اپنے اپنے چیمبر سے اٹھ کے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد اور دو دو ہزار کیس کا بندل ہے پندرہ پندرہ سو کیسز کا بندل ہے ایک وکیل صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایڈ جرن ہو جاتا ہے کیس اور تین جج سہبان جو ہیں وہ پھر اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم چند دنوں میں مستقل تین فل بینچ بنا دیں گے ایک سیول ایک کریمینل ایک کمرشل جس میں وہ تمام مقدمات انشاءاللہ فکس ہوں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم جلدی سے کوشش کریں گے کہ ان کو نبٹائیں اس میں ساری کیٹیگریز کے کیسز ہوں گے اپنی اپنی کیٹیگریز کے کیسز ہوں گے جو ہمارے ماشاءاللہ بہت ماہر جج سہبان ہیں اپنے اپنے شعبے کی بہت ماہر ہیں ان کو فل بینچ میں بٹھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کیس جو ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے یہ ویسے صرف سرسری سے آپ سے میں بات کرنے کے لئے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے جو ایشیوز ہیں ان کے بارے میں ہم واقف نہیں ہیں آگاہ نہیں ہیں ایک بات بڑی تیشہدہ ہے کہ جو بندہ پنڈ سے آتا ہے گاؤں سے آتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایشیو کہاں پہ ہے یہ مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ اس کو جاچ نہیں ہوتی اس کو حل کیسے کرنا ہے اس کے لئے میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے بڑے بڑے باہر سے پڑے ہوئے اور بینو لقوامے ڈگریوں والے جج میرے ساتھ ہیں ابھی پنو صاحب بھی شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ مل جل کے جب ہم کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہت مثالی ہم ایک طریقے سے کام کریں گے ایک دوسرے کو کنسلٹ کریں گے بار کو کنسلٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ میری کنسلٹیشن پہلے سے بھی ہے پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے سیکٹری صاحب سے ہوتی ہے پنو صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بعض معاملات تھے زرہ زرہ سے بسلے تھے جو میں نے اور انہوں نے سڑک پہ جا کے دو منٹ میں حل کیے ایک دن میں حل ہو گئے بہت سے مسائل